ڈی پی او پاک پتن کو سیاسی مداخلت کی بنا پر عہدے سے ہٹانے کے خلاف قرارداد پنجاب ایسیملی میں جمع قرارداد مسلم لیکنون کی ہنہ پرویس بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں اخلاق باجوا سے اخلاق بتائیے گا مہارک کی جانب سے کیا موقع فر اختیار کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کو غیر سیاسی کرنے کا نعرہ لگانے والی حکومت نے قانون کی دجیاں اڑا دی پولیس کے نظام میں سیاسی مداخلت کے دعوے دھرے کے دھرے رہے گئے خاتون اول کے سابق شور خاور مانیکہ کوئی نا کی خاطر ڈی پی او پاک پتن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جو انتخائی قابل مضمت عمل ہے اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈی پی او پاک پتن رضوان گندل کو فوری طور پر عہدے باہر کیا جا حکومت اس واقعے کی غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے انکوائری کومیٹی قیم کرے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے بہت شکریہ آپ کا ایک خلاف بہت سبا آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی پی او پاک پتن کو سیاسی مداخلت کی بنا پر عہدے سے ہٹانے کے خلاف قرارداد پنجاب اسبلی میں جمع کروائی گئی ہے قرارداد مسلم لگ نون کی ہینہ پر ویز بڑھ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او پاک پتن کو سیاسی مداخلت کی بنا پر عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور اسی کے حوالے سے آج قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے ڈی پی او پاک پتن کو سیاسی مداخلت کی بنا پر عہدے سے ہٹانے کے خلاف یہ قرارداد جمع کروائی گئی ہے اور موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ پولیس کو غیر سیاسی کرنے کا نعرہ لگانے والوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں